بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم دو ایمز انہانی چینل ہاو ایو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ابھی بچے لون میں کھیل رہے تھے اور ارمین جو ہے نا محمد ارمین اس کو بس کوئی نہ کوئی شرارت سوجی رہتی ہے تو یہ جو ہے نا درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں اس کو منع کر رہی تھی کہ آپ نہ چڑھو کہ کہیں گرنا چاہو نا تو ارمین کہتا ہے کہ نہیں یہ والا درخت جو ہے نا بہت ایزی اس کے اوپر سٹیپس بنے ہوئے ہیں نا تو میں اس کے اوپر چڑھ سکتا ہوں تو میں نے کہا اچھا چلو آپ دیکھ لو اگر ایزی ہے تو آپ چڑھ جاؤں کیونکہ بچوں کو تھوڑی سی ایکٹیوٹی بھی کرنے دینی چاہیے نا بلکل ہی انہیں ہر کام سے روک دینا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو یہ بھی بچوں کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو ایسے اب یہ میرے سامنے ہی تھا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلو آپ تھوڑا آرام سے اس کے اوپر چڑھو تو پھر بس یہ ہے کہ در بھی لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے گر جائے تو کچھ ہو نہ جائے تو اس لئے پھر میں نے کہا بس اتنا کافی ہے اب آپ اتر آو نیچے اور واپس آو کیا جمعہ کا دن تھا تو شاور وغیرہ کرنا تھا اور ہرمین نے جانا تھا جمعہ بھی پڑھنے تو میں اس کو کافی دیر دیکھتی رہی تھی پھر میں نے اس کو بلا لیا تھا کہ گھر واپس آو اچھا تو ہانیا بھی ابھی کھیل رہی تھی لان میں اور اس کے بعد اس کی تیچر نے بلایا تھا ہانیا کو سکول کچھ ٹائم کے لئے کیونکہ ان کا کچھ وہاں پر فنکشن وغیرہ تھا تو ہانیا کو بھی جانا تھا تو تھوڑی دیر کے لئے وہ گئی تھی اور اس کے بعد پھر واپس آئی تو اس کو پتا چلا کہ اس نے سیچڑے میں بھی جانا ہے سکول ابو جی کہ تو میں اس سے پرنک کر دی کہ ہانیا ہم تو آج فرائیڈے میں ہی چلے جائیں گے اور آپ اپنے سکول کی وجہ سے نہیں جا سک ہوگی تو آپ یہی رو گی تو پھر ہانیا کے ساتھ چھوڑتا سا بس پرنک ہوا ہمارا کہ ہانیا کو واقعی لگا کہ ہم سچ میں چلے جائیں گے ہانیا کو چھوڑ کے تو وہ تھوڑا سا نا سیڈ ہو گئی تھی ایفیو مومنٹس لیٹر ایفیو مومنٹس لیٹر کو چھوڑتا سا کیا شئی کا خیراو ایفیو مومنٹس لیٹر رمیشن جلو 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 مومنٹس لیٹر جلو 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 ؟ جلو چیز کی خوشی ہے یہ آپ موپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں تم ہی نہیں کر رکھ دیکھیں اتنی نمائی داتوں کی نیریاں بھاگ رہی ہیں آپ گھر پہ ہی ہو نہیں ہوں اور محمد حرمین جا رہی ہے اور آپ رہیں گی گھر پہ کیونکہ آپ نے صبح جانا ہے پی ٹی ایم پہ آپ بنی ہوئی ہیں مونیٹر اس لئے آپ کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے آپ نے خود کہایا کہ آپ نے جانا ہے ابھی پی ٹی ایم پہ ہم نے تو نہیں جانا ہم تو جاس اتنے ہیں اس لئے بائی بائی ہو گیا گیا ریڈی ہو پاس میری چھوٹی منی سوک سے نہیں مل رہے ہیں منی سوکس ہوتے ہیں منی سوک چلو چلو یہ رائٹ پہ پہنے ہو گیا آپ کے ہم آپ کو کیا سو میں پہنے کی آپ سے چھوٹے ہو ہم 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 آنیا تو آپ بھی ایسی ہی پڑی ہوئی ہو ہم یہ کپ کی ہے ہم جاڑی کپ کی پڑی ہے کپ کی پڑی ہے جواب کی شادی ہے ہی ہم 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 چلو اٹھو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے جمعہ کے لئے دو ساتھ میں ہمارا سویٹو جانا تو یہ دیکھیں کدھ پھون جاتا ہے اپنے کیج سے نکل کے نا اتنا اچھا فریج کے اوپر چڑھ کے آ جاتا پھر یہاں سے اس سے کہیں جانے نہیں ہوتا پھر آوازیں لگانے لگ پڑتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ یہاں سے خیر اس کو میں نے واپس اس کے کیج کے اوپر رکھ دیا تھا ساتھ میں друга پھر کھو Pandemie پھر آوازیں دن یہ میں ڈالتی ہوں لنگری میں دیکھیں اتنا زیادہ ہے ساتھ میں ادرک Michaels لگ کر لینا ہے لنگری میں تو ابھی جھٹ پڑ سے کوٹا بھی جائے گا تو یہ دیکھیں اچھا سا اس کو کوٹ لیا ہے اور اب میں پیاز دوبارہ سے دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی لائٹ سا ہوا ہے نا تو تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے نا تو پھر اس کو ڈالیں گے ہم کوکر کے اندر تو یہ میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے دیکھچے میں نا بائیک تو ان کا پانی تھوڑا سا گرم کیا تھا اور ساتھ میں اب انہیں اچھی طرح سے نا واش کر رہے تھے دیکھیں ان کا کتنا اوپر سے نا گن سا اتر ہے تو اب بھی تو پائے اس میں واش ہو رہے تھے پانی میں تو یہاں پر ککر میں پیاز ڈال دیا تھا کیونکہ وہ براؤن ہو چکا تھا اس وجہ سے نا وہ ڈال دیا ہے اس ساتھ میں اب لسان ادھرک کا پیسٹ ڈالا تھا اس ساتھ میں اب سپائسز ڈال رہے ہیں جو کہ ہے لال مرچ اور حلدی ہے ساتھ میں دھنیا ہے اور نمک ہے تو یہی سپائسز جو بیسک ہوتے ہیں وہی بس ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ ساتھ میں تشمیری لال مچ ڈالی تھی وہ اس لئے تھوڑا سا ڈالنا ضروری ہے نا کہ اس سے کلر اچھا آ جاتا ہے پائوں میں تو ویسے تو وہ فلیور تو نہیں دیتی ہے نا صرف کلر کے لیے تو اب یہ حلدی ڈال رہے ہیں اس ساتھ میں اب یہ سوکا دنیا سوکا دنیا بھی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے نا پائوں میں لسن اور سوکا دنیا میں زیادہ ڈالا جاتا ہے اب ہو گئے تھے سپائسز ڈن ہو گئے ہیں اور یہ ککر کا پانی بھی اتنے ہی ٹمپریچر پر آ گیا تھا جتنے میں یہ ہم نے پائے واش کیا تھے تو اس لئے اب پائے اس میں ڈال رہے تھے ککر میں تو بھی جب تک یہ ڈن ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا بھی تک پرینک چل رہا تھا ہنیا کے ساتھ تو ہنیا کو بلکل بھی نہیں پتا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں نا تو ہرمین بھی کہا تھا ماما میں بس جمعے کی نماز ادا کر کے آتا ہوں اور کھانا کھا کے نا تو پھر ہم نکلتے ہیں نا ابو جی کے گھر تو میں اس کو اس ٹائم بھی کہے تھی جس ٹائم نا وہ واپس آیا نا نماز پڑھ کے تو میں نے کہا چلو ہرمین پیکنگ تو میں نے کر لی تھی تو ہنیا بس ہماری تب دیکھ ہی رہی تھی اور تقریباً پھر دوبارہ سے ہی رونے والی تھی لیکن پھر ہم چھپ پکار گئے میں نے کہا پھر یہ نہ وہ کھانا ہی نہ کھائے اسی پریشانی میں تو خیر آپ کو میں ابھی آگے پھر دکھاتی ہوں جو ماں پڑھا یوں تھانا لیا ہوں آپ جلدی کرو لیٹ ہو رہے ہیں پیکنگ کر دی تھی میں نے آپ تو پائے بھن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور فوود جو ہے نا تو یہ دیکھیں خمیری روٹیاں بھی لے آئے تھے جب نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ واپس آئے تھے تو ساتھ میں روٹیاں بھی لے آئے تھے تو یہاں پر محمد حرمین کو بہت بھوک لگ رہی تھی تو وہ اپنی دادوں سے کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ مجھے ڈال کے دیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تو خیر انہوں نے پھر سب کو ہی ڈال کے دیا تھا اور ہم نے یہ پائے بہت انجوائے کیے تھے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے لیکن ہانیا کو دیکھیں کیسے سیڈ ہوئی بیٹھی ہے تو کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی کیونکہ اس نے واقعی سچ سمجھا کہ ہم نہ چلے جائیں گے اس کو چھوڑ کے ہیر یہ میں اپنے نیکسٹ ویلاغ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس پرینک کو کنٹیونی رکھا تھا یا پھر کیا ہوا تھا تو ہیر اب ہم یہاں پر اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہوں گی جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے چلیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ